پور کیندری منتری شنکر سنگھ واغیلا مشکل میں آج سی بی آئی نے ناشنل ٹیکسٹائل کورپوریشن یعنی نٹی سی کے سترہ سو کروڑ روپے کی لانڈ ڈیل گھوٹالے میں واغیلا اور تتکالین نٹی سی چیئرمن رامش انتران پرلے سمیت سات لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے اور اس پورے ویواد پر شنکر سنگھ واغیلا سے بات کی ہمارے سمراتہ نرنے قپور نے سی بی آئی نے گجرات میں ویبکش کے نیتا شنکر سنگھ واغیلا کے خلاف نٹی سی لینڈ ڈیل کے معاملے میں اف آئی آر فائل کی ہے شنکر سنگھ واغیلا کے گھر پہ آت لگاتار ریڈ چلتی رہی سی بی آئی کی قریب دس گھنٹے کی ریڈ کے بعد شنکر سنگھ واغیلا اب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں شنکر سنگھ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہو سکتا ہے یہ پتانی سوا سی بی آئی بی جے پی کے پیچھے تھی کانگریش بیورو اف انویسٹیگیشن تو کیا ہم بی جے پی بیورو کہہ سکتے ہیں یعنی کی سی بی آئی کا رول جو ہے وہ جان بھوچ کر پولٹیکلائز ہوتا ہے تو اچھا نہیں ہوتا ہے ڈلی کے آکا جو بھی آج بیٹھے ہیں ڈی اے گورمنٹ کی اور سے انہوں نے ابھی یاد آیا اتنے سال کے بعد کہ کئی انٹی سی کی گھر بڑ ہوئی ہے ڈی اگر مومبئی کی انٹی سی کا جو بھی آکشن ہوا تھا ہم نے پبلکلی کہا تھا کہ تیسری آنکھ دیکھ رہی ہے ہمارے اوپر کوئی بھی گھر بڑ نہیں کرنی ہے جو بھی ہے کوئی بھی کب انکوائری ہو سی بی آئی ہو کچھ نکلا نہیں چھئی ہے اور دو ازار کروڑ روپی آئے سترہ سو ری دو ازار کروڑ آئے اٹھارہ سو کروڑ روپی ہم نے انٹی سی کے بان میں بھرے واپس جو کرجا تھا ڈلزام یہ کہ سترہ سو کروڑ کا لاؤس ہے ایک سکر کو لاؤس کس کو ہوا کیسے ہوا یہ لاؤس تو اوپن میڈ میں اگر کوئی آتا ہے تو جس کو لاؤس ہوتا ہے آکر بھرے کی ہم چار سو کروڑ نہیں پانسو کروڑ میں مل خریدتے ہیں یہ تو پھول ٹانسپرنسی کے ساتھ ڈیلنگ تھا